اچھا اس کے علاوہ جو ہم بات کرنی ہوں وہ بلکل وہ ہماری جو پرجائی ہیں انہوں نے ایک ترخواست دے دیا کہ جناب مجھے کئی مہینے ہو گئے ہیں اپنے خواہن سے تنہائی میں نہیں ملنے دیا گیا تو مجھے میرے خواہن سے تنہائی میں ملنے دیا جائے اگر بنیادی انسانی حقوق کی بات یہ ہے اس پہ تو تراز نہیں ہونا چاہیے کسی ایک بی بی چار پانچ مہینے سے اپنے بندے سے اکیلے میں نہیں مل سکی تو جناب اس پہ گوھر کرنا چاہیے اور ان کو ملنے دینا چاہیے یہ نا ایسے بری بات ہوتی ہے آپ بیچ میں جیل کا سپرنٹ آگے بیٹھ جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہی ہے خان صاحب کو ان کی بیگم صاحب سے ملنے دیا جائے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب ویسے ہی ان کے آپس کے علاوات آج کل اچھے نہیں ہیں کسی کے علاوات کے بارے میں ویسے بات کرنی نہیں چاہیے لیکن یار آپ کو پتا ہے جتنے موتنی باتیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں جرتے ہیں پھر ہم بھی سن لیتے ہیں سن کے پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ خان صاحب نے اپنے وکیلوں سے کہا ہے کہ جو باتیں میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں نہ وہ جا کے ساری بی بی کے ساتھ نہ کر لیا کرو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنے والی ہوتی ہیں تو بی بی کو ساری باتیں نہیں بتانی اور بی بی کے بھی جو معاملات ہیں میرا خیال ہے کہ اگر تو بی بی کو مستقبل میں خان صاحب کے بعد کوئی قیادت شادت پی ٹی آئی کی آفر ہوتی ہے تو شاید بی بی جو ہے وہ پریس کانفرس نہ کرے ورنہ پائی جان پریس کانفرس کر دینی انہوں نے یہ مجھے لاغ رہا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ میری بات سچ نکلتی ہے یا نہیں اچھا جی اس کے علاوہ مبارک ہو آپ کو بہت 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 بابر آزم صاحب کو فارق کر دیا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ کہ کیا ہو گیا اگر ایک بندہ الیکشن میں ورنڈ کا پھار گیا آپ لوگ کرکٹ کے حوالے سے اتنے سینسٹیم ہیں کہ آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ پائی جان جس نے دو دفعہ میچ رہا دیا بس اس کو ٹھوک دو سہر ایسے نہیں ہوتا ہماری کرکٹ کہاں سے ہی نہیں ہمارے پاس کرکٹ کا جذبہ اتنا ہے کہ ہم نے کرکٹر کو ملک کا پرائیمسٹر بنا کے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب ساری قوم جو ہے وہ پچھتا رہی ہے کہ یار یہ کیا ہم نے کیا تھا آرمی پچھتا رہی ہے جو اس کو لے کے ہے وہ پچھتا رہے ہیں جن کے اوپر مسالت وہاں وہ پچھتا تو سر کرکٹر کوئنا سیریس نہ لیا کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس میں کیا سیریس لینے والی بات ہے آپ تو یار آپ لوگ تو اس طرح لڑنے مرنے پر اتراتے ہیں سر نہیں غلط بات ہے ایسا نہ کیا کریں اچھا ایک اور بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جناب عبدالرزاق صاحب نے جو کرکٹر ہے سابق کرکٹر عبدالرزاق اس نے کہہ دیا پریمیفل میں کہہ دیا کہ اگر جو میری شادی ہو جائے شوریہ رائے سے تو پھر نیک پریزگار بچے تو پیدا نہیں ہوں گے نا تو یار ویسے یہ بات تو اس میں صحیح کی ہے یہ بات تو اس میں صحیح کی ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ نیک پریزگار بچے چاہیے ہیں کہ نہیں چاہیے ہیں تو بھائی جان پھر تو نیک پریزگار بیویز شادی کرنی پڑے گی اگر نہیں چاہیے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسے بچے چاہیے نا آپ ویسے بیویز شادی کر لیں کتنا سادہ سا طریقہ ہے اس میں کوئی مسئلہ والی بات تو نہیں ہے لیکن اب جو عبدالرزاق صاحب نے یہ بات کی ہے نا اس کا ایک مسئلہ ہے ان کے اندر پرسوں سے خائشات پال رہی تھی تو پچارے کے موہ پہ آگئی ماف کر دیا کر رہے ہیں آپ لوگ پیچھے پڑھ جاتے ہیں پوری قوم نے اس کو مجبور کیا آخر کار اس کو کہنا پڑھ گیا ایم اپولوجائز تو سر ویلوگ کافی لمبا ہو گیا آئے ایم اپولوجائز پھر ملیں گے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آنیمالی ویڈیو سے باخبر رہیے جناب آپ کا یوشہ منیب آپ سے جار لیتا ہے تینکیو